جی اس وقت میں موجود ہوں عرشت شریف جو رات گئے ایک انتہائی افسوسناک خبر جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملی ظاہرہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام مقاطب فکر کے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ ایک سینئر صحافی انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ انکر پرسن عرشت شریف جس حالت میں وہ ملک سے گئے اور پھر مختلف طرح کی متضاد خبریں گردش کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوا کیسے ان کی شہادت ہوئی لیکن زیادہ کنفرم کرتے کرتے شاید رات کے چار پانچ جو ہے وہ ہمیں بج گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج صبح سے یہاں تک یہاں پر ان کے گھر میں بہت سے جو سیاستدان ہیں جنرلسٹ ہیں تمام مقاطب فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں لیکن افسوس کی بات یہ کی جاری ہے کہ عشت شریف بہت سے اگر صحافیوں کی بات کریں ان کے لیے بھی ایک روڑ مارڈل تھے بہت سے جنرلسٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہترین انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ تھے اس کے بعد پاکستان سے وہ کیسے گئے اسلامباد سے وہ پشاور کیسے گئے پشاور سے وہ اس ملک میں کیسے گئے اب مختلف اداروں پر جو آپ نے دیکھا ہوگا الزامات مبجینہ طور پر موجود ہیں اب انہی اداروں کو چاہیے کہ وہ فرنٹ پہ آئیں اور ان تمام تر معاملات کو ایک تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جس طریقے سے مختلف کیونکہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے جمہوریت میں ظاہر حق جو آزادی ہے آر ایک کو بولنے کی تو مختلف ذرا کی لوگ مختلف ذرا کی باتیں کرتے ہیں پیپر سپارٹیک والے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں اسی طرح پی ڈی ایم جو ایک طرف موجود ہے وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم صرف بات یہ کر رہے ہیں بینگ جنرلس ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کی فوراں جوڈیشل انکوائری کروائی جائے آل دو کہ ہمیں گورنمنٹ یہ تو کہہ رہی ہے کہ ویدین ٹوئنٹی فور آور ایون ہائی کوٹ نے بھی جواب مانگا ہے لیکن یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ یہاں پہ جو چلا ہے یہ انتخائی ختم آگا ہے آج پورے دنیا میں جو ہے وہ ایک اس پہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ایک جنرلس جس کو کسی دوسرے ملک میں مار دیا گیا تو یہ ایک نا صرف پاکستان بلکہ بہت سے اداروں پر ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ اگر اس کی فوراں تحقیقات کروا کر سامنے لائے ایک سٹوری زیادہ مختلف طرح کی موجود ہے رات کو ہی گئے مختلف ملکوں کا نام لیا گیا لیکن اب ایک سٹوری کنفرم جو بتا ہی جا رہی ہے کہ جی کینیا میں جو ان کا دارالحکومت ہے وہاں پر پولیس نے ٹارگٹ کیا اور ایک بتایا جا رہا ہے کہ پیچھ سٹوری کے جی سیمیلر کوئی گاڑی تھی اس کے اوپر کوئی اغوا کی بات کی گئی جس کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو سر پہ گولی رگی اور انیشل سیج پہ ہم نے کچھ تصاویر بھی دیکھی لیکن فیملی کی طرف سے ہم نے دیکھا ان کی وائف کی طرف سے ایک اپیل کی گئی کہ ان تصاویر کو ٹویٹر سے بھی ہٹایا جائے باقی سوشل میڈیا سے بھی اٹھائے جائے اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ صبحوں سے اگر سابق وزیراعظم کی بات کریں عمران خانوں یہاں موجود ہے شیخ رشید آئے اس کے ساتھ پیپرز پارٹی سے بات کریں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر آئے ابھی تھوڑی تر پہلے جو ہے وہ سینیٹر جو ہے وہ سعید غنی یہاں پر موجود تھے اسی طرح مسلم نور کی بات کریں تو مریم نواز خود آئیں مریم مورنگز خود آئیں اس کے علاوہ ابھی تک جو مختلف باقی سیاسدان آئے لیکن سیاسدان آتے جائیں گے لوگ آتے جائیں گے چیزیں چلتی رہیں گی لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے معاملات آپ نے دیکھے اس ملک کے جو شاید ہسٹری کا حصہ بن گئے لیکن ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکے کہ ان لوگوں کو مارا کس نے ٹارگٹ کیسے کیا گیا تو یہ ایک ایسی سیچویشن بن چکی ہے اس وقت پاکستان کی کہ ہر بچہ بھی جاننا چاہ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور دیفنیلی جن اداروں کے اوپر الزام ہے یہ ان کی شاید زیادہ روٹی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ فرنٹ پہ آ کر اس کی تحقیقات کریں اور ظاہرہ اب لوہاہکین ہیں ان کو اور ظاہرہ باقی جو لوگ ہیں ان کو کس طرح کسے خاموش کروایا جائے گا بہت سے چیزیں مختلف طرح کی ہو رہی ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے یہاں اپنی اپنی ریسپنسپیٹیب دیں اور اس معاملات کو تحقیقات کر کے ایک جو کمیٹی جو ہے تشکیل دی جائے اور پھر اس کی فیکس ان فائننگ سامنے آنے چاہیے لوجیکلی کوئی بات ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ الزامات اور اس طرح سے نعرہ بازی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ ایک بہت قیمتی پاکستانی یعنی جنرلس تھا جو محب وطن تھا جس پہ کوئی سوال نہیں اٹھ رہا تھا جس کو آوارز بھی دیے گئے اسی پاکستان میں اس کو بڑے بڑے آوارز دیے گئے اسی پاکستان میں اس کے کرونوں کے فالورز تھے تو پھر اس شخص کو اس طریقے سے کیوں ٹارگٹ کیا گیا اور کیوں وہ کینیا گئے کیوں وہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا یہ بات بالکل آج ہر بندہ جاننا چاہتا ہے ادروائز پھر سوالات اٹھتے رہیں گے سوالات ہوتے رہیں گے اور اداروں پہ ہی اٹھتے رہیں گے اور اداروں کو چاہیے کہ اس کا فورا جواب دی جائے بہت شکریہ